بی بی سی اردو ایلیگ کا چوتھا سیزن آج سے شروع ہو رہا ہے لیکن پھر ملک سے باہر کیا یہ انٹرنیشنل ٹرکٹ کو واپس لاسکے گا پراؤڈز آئیں گے سٹیڈیم میں ٹکٹس بکیں گے یہ سارا ایک پروسس شروع ہوگا تو ظاہر ہے یہ میسیج دنیا کو جائے گا کہ ہر سال پی ایس ایل ہو رہی ہے یورپ کا سوپر جمبو ہوای جہاز ایر بس 380 بنانے والی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ مالیاتی مشکلات کی وجہ سے وہ انہیں تیار کرنا بند کر رہی ہے اور آپ کو ملائیں گے آٹ پر اس کی ہادیہ سے جن کی آواز نے آڈیشن لینے والے کو ہی رولا دیا پاکستان سوپر لیگ کا چوتھا سیزن آج ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ دبائی میں شروع ہو رہا ہے چھہٹی میں ملکی اور غیر ملکی کھلاری اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کا روایتی سٹائل یہ سب کچھ اس پی ایس ایل میں موجود ہے لیکن کیا تین سال گزر جانے کے بعد اس لیگ کی چمک دمک اب بھی پرقرار ہے دبائی سے عبد الرشید شکور کی ریپورٹ پی ایس ایل کی یہ رنگ برنگی شرٹس دکانوں میں سجنے کے لیے نہیں ہیں اگلے چند ہفتوں تک یہ میدانوں میں نظر آنے والی ہیں جنہیں کھلاری بھی پہنیں گے اور کھلاریوں کی حوصلے بڑھانے والے شائقین بھی پاکستان سپر لیگ کے متحدار اب امارات میں ہونے سے فرنچائز مالکان کے مالی مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے اور وہ جلد سے جلد اس لیگ کو مکمل طور پر پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں ایمٹی سٹیڈیا میں میچ کھیلنا کوئی مزہ نہیں آتا کے پی کہنے لگا مائی لاسٹ اننگز جو میں کھیل رہا ہوں اپنی زندگی اور کراؤڈ ہی نہیں ہے تو وہ جو کراؤڈ کے بغیر کھیلنا مزہ نہیں تھا فرنچائز کی ارننگ بھی انہی ٹکٹس سے ایک بہت بڑا ہی فیکٹر ہے تو فرنچائز بھی اسی سے پنپتی ہیں ہمارے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جتنے ٹکٹس دبائی میں بکے اس کے 23 دن کے سیل ایک دن کی سیل کراچی میں تھی پی ایس ایل کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے پاکستانی فرکٹ ٹیم کو نیا ٹیلنٹ دیا ہے اس مرتبہ بھی شریک ٹیموں میں متعدد نوجوان کھلاری موجود ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ پی ایس ایل انہیں بھی پاکستانی ٹیم تک پہنچائے گی پی ایس ایل کی چمکتی ٹرافی کی رنمائی ہو چکی گویا کھلاریوں کا اصل امتحان شروع ہو چکا چھے میں سے کون ایک کپتان یہ ٹرافی اٹھائے گا اس کا فیصلہ سترہ مارچ کو کراچی میں ہوگا عبدالرشی شکور بی بی سی نیوز دوبائی اس بارے میں آپ سے کچھ سیر پہلے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے سابق کرکٹر اور تجزیہ کار روحہ ندیم سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ پی ایس ایل کا ایک بڑا مقصد تھا پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو بحال کرنا یہ مقصد کس حد تک پورا ہوا ہے یا ہونے کی امید ہے جیسے جیسے پلئرز آئیں گے انٹرنیشنل پلئرز آئیں گے یہاں کے کھیلیں گے یہاں کی سیکیورٹی ارینجمنٹس کو دیکھیں گے کراؤڈز آئیں گے سٹیڈیم میں ٹکٹس بکیں گے یہ سارا پروسس شروع ہوگا تو ظاہر ہے یہ میسج دنیا کو جائے گا کہ ہر سال پی ایس ایل ہو رہی ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ دوبارہ سے سٹیڈیمز بھر سکے جس طرح اب ای بی ڈیویلرز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر لاہور فائنل تک جاتا ہے یا آخری جو سٹیڈیز ہیں وہاں تک جاتا ہے تو وہ بھی آئیں گے چوتھا سیزن چل رہا ہے پی ایس ایل کا اور صرف آٹھ میچز پاکستان میں ہیں کتنا سلولی یہ ہوگا اور کیا یہ سسٹینبل ہوگا کہ زیادہ تر میچز باہر ہوں اور کچھ پاکستان میں کرائے جائیں دیکھیں وہی بات ہے کہ پہلے شروع میں ایک میچ ہوا پھر آہستہ آہستہ تین میچ ہوئے چارہ آٹھ میچز ہو رہے ہیں تو اگلی سیزن میں شاید ہمیں اس سے بھی زیادہ میچز پاکستان میں ہوسٹ کریں اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہماری لیگ ہی یہاں پہ شروع ہوگی تو آپ کہہ رہی ہیں فائدہ تو ہوا ہے تو پھر خواتین کی جو لیگ ہے وہ اس نہیں دیکھنے میں آئی کہ ابھی تک پاکستان میں ہو پائی ہے آپ جو فائدہ مردوں کی لیگ کی وجہ سے ہوئے وہ پھر خواتین کو بھی تو ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے میرے خیال سے ابھی یہ مردوں کی لیگ ہے جو کہ اتنی پاپیلر ہوئی ہے اتنا زیادہ اس کو میڈیا کوریج ملی ہے ورلڈ وائیڈ یہ ایک ریکنگائز کی جا رہی ہے تو اگر یہ انیشیٹیو خواتین کے لیے بھی لیا جائے تو پاکستان کی خواتین میں اتنا پوٹینشل ہے نہ صرف سپورٹس میں بلکہ ہر فیلڈ آف لائف میں تو اگر خواتین کو یہ پلیٹ فرم دیا جائے کہ وہ بھی ایک لیک رکٹ کھیلیں اس سے ہمارا سٹرکچر اور امپروو ہوگا کمپیٹیٹیونیس کی آپ نے بات کی تو خواتین کی کرکٹ کی جب بھی بات آتی ہے ایک فٹنس والا ایلیمنٹ بھی آتا ہے اور یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ شاید فٹنس میں کہیں پرابلم ہے اور وہی فیکٹ کے لیے کمپیٹیٹیونیس آپ یہ آئیڈیا بائے کرتی ہیں فٹنس تب امپروو ہوگی جب ایک آپ ان کو انوائرمنٹ دیں گے گرو کرنے کا جب آپ انہیں وہ فیسیلیٹیز دیں گے جس طرح آپ مردوں کو دیتے ہیں ایک والیٹی نہیں ہے وہاں پہ مردوں کی کرکٹ کو جو فیسیلیٹیز دی جاتی ہیں جو ان کو کوچنگ دی جاتی ہے ٹریننگ دی جاتی ہے اس سٹانڈر کی ٹریننگ اگر آپ فیمیل کرکٹرز کو دیں گے تو پوٹینشل وہی ہے دنیا میں ویمن کرکٹرز جو ہیں وہ بہت کمپیٹیو ہیں بہت اتلیٹک ہیں ہماری ویمن ہماری خواتین بھی ایسے ہو سکتی اچھا اسیسی کی جو رینکنگ آپ نے دکھا ہوگا پاکستانی مردوں کی ٹیم کی بات اور یہ وہ ٹاپ پہ ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پی ایسل کا رول ہے کیونکہ نیا ٹیلنٹ نکل کے آتا ہے پی ایسل سے بالکل آپ نے رینکنگ کی بات کی ہماری رینکنگ بولرز کی رینکنگ میں اس وقت شاداب خان جو ہیں وہ نمبر نمبر تھری پہ ہیں فہیم اشرف ہیں آل راونڈر رینکنگ میں اماد وسیم بھی بولنگ رینک تو یہ اسینشلی یہ پی ایسل کے پروڈکٹس ہیں اگر آپ دیکھیں شاداب خان جو کہ ہمیں اسامباد یونائیٹڈ سے وہ آئے انٹرنیشنل سٹیج پہ بھی آئے وہ اس کے علاوہ رومان رئیس کا آپ کے پاس اگزامپل ہے اماد وسیم نے بھی بہت امپروف کیا ہے پچھلے چند سالوں میں تو یہ جو کانفیڈنگس ان میں آیا ہے یہ پی ایسل میں کھیل کے آئے چلیں یہ تو بات ہوئی اوورال اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پورے پی ایسل میں فیورٹ ٹیم کونسی رہے گی اور کونسے پلئیرز ہوں گے جو زیادہ توجہ کا مرکز بنے رہیں گے فیورٹ ٹیم اس بار مجھے لگ رہے کہ کوئٹا گلاڈیئیٹرز بہت سٹرونگ ہے اس کی وجہ یہ ہر دفعہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بار ان کا سپن اٹیک بہت سٹرونگ ہے سابق کرکٹر اور تجزہکار روحہ ندیم اور اب کچھ دیگر اہم خبریں یورپی تیارہ ساز کمپنی ائر بس نے اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار جہاز سوپر جمبو ایسری ایٹی بنانا بند کر رہی ہے ائر بس کمپنی کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وہ سن دوہزار اکیس میں آخری ایسری ایٹی بنا کر اس کے خریدار کے حوالے کر دے گی جس کے بعد اس موڈل کے مزید تیارے نہیں بنایا جائیں گے فضائی کمپنی ایمریٹس کی طرف سے ایسری ایٹی کے آرڈر میں کٹوٹی کے بعد ائر بس نے ان جہازوں کی تیاری بند کرنے کا اعلان کیا ہے تفصیل کے ساتھ فراز حاشمی ایسری ایٹی دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار تیارہ جب سن دوہزار پانچ میں پہلی مرتبہ ہوا میں بلند ہوا تھا تو یہ جدید انجرنگ کا ایک شاکار تصور کیا جاتا تھا لیکن اب یہ جہاز قبل از وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے مسافر تیارے بنانے والی بڑی کمپنی کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا ہے جنہوں نے یہ دیو حیکل تیارہ بینلقامی ہوائی سفر میں اضافے کے پیش نظر بنانا شروع کیا تھا ایمریٹس فضائی کمپنی کی طرف سے اے تھری ایٹی تیاروں کے آرڈر میں کٹوٹی کی وجہ سے ائر بس کے لیے ان تیاروں کی تیاری منافع بخش نہیں رہی ہے اے تھری ایٹی کا مستقبل کافی عرصے سے تاریخ نظر آ رہا تھا لیکن نسبتاً چھوٹے تیاروں کی مانگ بڑھ جانے سے جن میں امریکی تیارہ ساز کمپنی بوئنگ اور ڈریم لائنرز سیون ایٹ سیون شامل ہیں اے تھری ایٹی کا انجام قبل از وقت ہو گیا ہے کمپنی کے سربراہ ٹوم اینڈرز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ تکلیف دے تھا لیکن اے تھری ایٹی اب بھی کچھ عرصے کے لیے فضاء میں رہے گا ایر بس نے کہا ہے کہ ان تیاروں کی تیاری بند کرنے سے اس کے تین ہزار ملازمین متاثر ہوں گے جن کو دوسری جنگوں پر کھپا لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اے تھری ایٹی کا انجام ہو جائے گا انڈیا کی زیر انتظام کشمیر میں جمعیرات کو شدت پسندوں کے ایک حملے میں کم سے کم اٹھارہ سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور پچیس کے قریب زخمی ہو گئے ہیں زلہ پلواما سے گزرنے والے انڈین سینٹرل ریزرف پولیس فورس سی آر پی ایف کے قافلے میں شامل دو بسوں پر ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم جیش محمد نے قبول کر لی ہے امریکہ میں ایک جج نے کہا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں امریکی صدر جانلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے سربراہ پال مانیفورٹ نے استغاثہ کے وکلہ سے خلق بیانی کی جس کی وجہ سے خصوصی کانسل رابرٹ میلر کے ساتھ تیش شدہ ان کی معافی کی شرائط کی خلاف فرضی ہوئی ہے ایران کی صدر حسن روحانی نے ایک خودکش حملے میں 27 رپبلکن گارڈز کی ہلاکت کی ذمہ داری امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر آئیت کی ہے سننی شدت پسند گروڈ جیش الادل نے بدھ کو پاکستان کی سرحد کے قریب ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کے ان خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں سلمان رشتی نے ایک برطانوی نسل کو بنیاد پرست پنایا مبین اظہر کا کولم شہباز شریف کی زمانت منظور فوری رہائی کا حکم اور سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں میمو گیٹ کیس کو نمٹا دیا آپ بھی چاہیں تو ان خبروں کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں برافق ہونے والی عورتوں کو کس طرح توہم پرستی سے نجات دلائی جاتی ہے اور ملیے گا آٹھ پرست کی حادیہ سے جو کہتی ہیں کہ انہیں یہ خوبصورت آواز اللہ نے دی ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں اکبار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی تاریکین وطن کے بہران میں نائجیریا سے اٹلی ٹرافک کی جانے والی سینکڑوں عورتیں اب وہاں جسم فروشی کر رہی ہیں اپنے وطن سے روانہ ہونے سے قبل انہیں اپنی جان کی قسم کھانا پڑی تھی کہ وہ اٹلی پہنچ کر انہیں وہاں ٹرافک کرنے والوں کو خرچے کی رقم واپس کریں گی اس قسم کی وجہ سے انہیں ایک ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جیسے وہ ایک آسیب کا شکار ہے نائومی گرملی حال ہی میں سسلی گئی تھی اور تحقیقات کے بعد یہ رپورٹ پھیجی جو پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ سسلی کے ایک چرچ کے پیچھے والی گلی یہ نائجیریا سے اٹلی ٹرافک ہونے والی عورتوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے یہاں پر مذہبی عورت اوڈاسانی ان عورتوں کو عبادت کراتی ہیں یہ پانی اور تیل ملے جانے کی تقریب انہیں ایک جوجو نامی لانت سے نجات دلانے کے لیے منعقد کی جاتی ہے یہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ایک قسم کھانے کی وجہ سے لانت کا شکار ہیں میں ان پر تیل ملتی ہوں اور خدا کے نام پر دعا کرتی ہوں میں یہ پانی استعمال کرتی ہوں جب یہ پانی پیتی ہیں تو یہ قیع کرتی ہیں جب ایک لڑکی نائجیریا سے روانہ ہوتی ہے تو ٹرافیکرز ایک جوجو کی تقریب میں اس سے موت کی تکلیف پر قسم اٹھواتے ہیں کہ وہ اپنے خون یا کسی اپنی قیمتی شے سے روحانی طور پر پابند ہے کہ وہ ٹرافیکرز کی اخراجات ٹرافیکرز کو واپس کرے گی انہوں نے ایسے میرا ہاتھ کٹا پھر میری پیشانی پر ضرب کا نشان لگایا اس نے کہا میری بات دھوراؤ کہ اگر میں نے رقم واپس نہ کی تو میں مر جاؤں گی ڈکٹر آلڈوور گیلیو نے ان عورتوں کے ذہنی مسائل حل کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے ہم اسے تواہم پرستی کہہ سکتے ہیں لیکن نائجیریا کی ان لڑکیوں کے لیے یہ حقیقت ہے ہم جدید نفسیاتی طریقوں کو کلاسیکل طریقوں سے ملا کر ان کو بتاتے ہیں کہ ان کی دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا بھی ہے یہ باہمی تعاون کا علاج ہے جس سے میکڈلین کو فائدہ ہوا ہے جوجو اب میری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے یہ جادو مجھ پر اثر نہیں کرے گا کیونکہ اب میں باقاعدگی سے چٹ جاتی ہوں میرا اب ایک بہتر مستقبل ہے میری زندگی میں اب ہر بات بہتر ہو رہی ہے اس کو یہاں لانے والے اس کے زندگی کو جوجو کے ذریعے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں لیکن اب اس کا اثر ختم ہو چکا ہے نائمی گرملی کی ریپورٹ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کوم فاروڈ سلاش بی بی سی اردو ہم نے پاکستان کی اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ بی بی سی اردو کے خصوصی انٹرویوز پر مبنی ایک پلیلیس بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پاکستان میں موسیقی کے پروگرام نیسکیفے بیسمنٹ کے حالیہ سیزن میں آٹھ سال کی سیدہ حادیہ حاشمی اپنے گانے بول ہو سے بہت مقبول ہوئی ہیں انہوں نے گانا کس سے سیکھا اور پروگرام کے لیے ان کا انتخاب کیسے ہوا ہمارے ساتھی نازز زفر لاہور میں واقع سورتال اکیڈمی گئیں جہاں انہوں نے حادیہ ان کے استاد اور والد سے بات کی بیٹی فرنچ تو یہی کہتے ہیں کہ تم میں نے گلے سے باس کیسے لیکال دیوں میں کہتے ہیں بس اللہ ترے نے مجھے ایسی باس دی ہے وہ بس ہی کہتے ہیں کہ تم نیسکیفے میں چلی کیسے گئی ہو ہمیں پہلے بتا دو جب زوفی بھائی میرا آڈیشن لینے آئے تو سر نے سب سے لاسٹ میں میری باری رکھی گئی تو جب میں نے سر سے جاد علی کا گانا کھایا تو وہ رونے لگ پڑے انہوں سے بات نہیں کی گئی گئی موسیقی 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 جتنے دیر مرضی گانا گوا ہے اس میں کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں تھک گئی ہوں میرے سر ایسے سکھاتے ہیں جیسے مجھے کوئی مشکل ہی نہ پڑے گانے میں بھادی ہے کہ جو ایکسپریشنز پر کام ہو رہا ہے اس کی کہ گانے کی فیلوں اس کو پتا ہے کہ ایک ایک نوٹ کے اوپر اس کی فیل کے مطابق کس طرح ایکسپریس کرنا اور وہ مطلب اس کے پر ابھی بھی مزید ہم کام کر رہے ہیں تھوڑا ہائے نوٹس پر اور کام کر رہے ہیں تاکہ نیکس جو ہمارا ٹریک آئے اس میں اور امپروومنٹ میری ایک سٹوڈنٹ ہے سمیان ہادیہ کے فادر نے اس بچی کو سنا تھا پہلے تو انہوں نے اس بچی سے بوچھا کہ آپ کہاں سے سیکھ رہی ہیں تو انہوں نے میرا بتایا تو پھر وہ میرے پاس آئے لے گئے تو جب آئے شروع میں بڑا پریشان تھے اب بہت حقی پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو اس کے علی بے کا بھی پتہ نہیں ہے نہ میں نہ تھا ہوں نہ میں گانے گانے والا ہوں میری فیملی پوری میں کوئی بھی نہیں ہے تو میں نے وہ یہی تھے یہی سارا سلسلہ ہوا ہوا وہاں پہ یہاں پہ ہی آئے ہیں وہ جب وہ بچے سنا رہے تھے آخر کے اس کی باری تھی آخر میں تو اس نے سنایا تو ماشاءاللہ اس نے بہت سما باندیا یہاں پہ وہ گارے سے نا جب سوفی کلام تو ان سے گلتی ہو رہی تھی میں ایسے کہ بیٹھی ہو رہی تھی تھوڑی در ہی ایسے کہ بیٹھی ہو رہی تھی کہ میرے دھاٹنی پہ رہی تھی آدھیا یہ ایک ویش ہے کہ میرا گانا دوری مند سن لے بس بس وہ یہ اور اس کو یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ نہ سنے اگر زیادہ سنے گا تو وہ کارٹن بنانا چھوڑ دے گا پھر میری آواز ہی سنتا رہے گا میری ڈاکر بھی بننا سنگر بھی بننا ہے مجھے سے بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ گاہ گانا چھوڑ دے تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے ٹیم کے دیگر ساتھی اسے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں آلیا ناسکی کو اجازہ دیجئے